اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و اعلیٰ و صحابیٰ یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے پارٹی ویئر کی فینسی ویئر کہہ لیں اور یہ والا ڈیزائن تقریب بند کم ہو بیش تین مہینے کے بعد آیا ہے وجہ کیا تھی اس میں ہینڈ ورک بہت زیادہ ہے ہم نے سب سے زیادہ جو ہینڈ ورک والا تھا وہ پچ پن سو روپے میں لانچ کیا تھا اس کا کام اس سے بھی زیادہ ہے اور اڈسپینسیف بھی ہے لیکن پرائس بہت مائنر مارجن ہوگا فرق مطلب دونوں میں کچھ کم ہوگا ویسے جس برینڈ کا ہے نام نہیں لیں گے آل مست وہی کا پی کیا گیا ہے تو کم سے کم بھی اس برینڈ کی جو پرائس ہے اس ڈیزائن کی ٹونٹی تھوزنڈ پلس ہے آپ سرچ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں بھی اور ایک ارز یہ بھی کرتے کہ لیں کیونکہ ہم نے بھی لب وہ دیکھا تھا بنانا تھا اس نے بھی لو مطلب اوریجنل ڈیزائن تھا ڈیزائن تو آگموسٹ وہی ہے اس نے بھی اتنا ہینڈ ورک نہیں کروایا ہونا بھی نہیں ہے لب زیادہ آپ کمانٹیٹی میں لائیں گے نا تو بہت مشکل ہو جاتی ٹائم بہت لگی جاتا ہے ایک اندازہ بتانے لگے ہیں یہ والا جو ڈیزائن تھا ہینڈ ورک پہ ایک سوٹ کو جسٹ ہینڈ میڈ پہ تقریباً تین دن لگے ہیں کام کافی زیادہ ہے فرسٹ پہ اس کی جیکٹ دکھا دیں گے اب یہ اب اگر آپ اس کی جیکٹ دیکھیں گے یہ ٹوٹل ہینڈ ورک پہ ہے آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہو جا اور اس سوٹ کا کچھ ویٹ بھی ہے یہ بریزے نیٹ پہ ہے سوفٹ ہے اچھی قوالٹی ہے فیبرک پہ تو بلکل پریشان نہ ہو دیکھیں جتنا یہ کام ہے اگر ہلکا فیبرک ہوتا تو یہ کھٹ لانا تھا اگر آپ دیکھیں قریب سے بھی حمزہ بھائی دکھائیں کہیں سے بھی یہ پھٹا ہوا نظر نہیں آرہا آپ کو یہ تو جسٹی جیکٹ آجائے گی اور یہ یہ ہینڈ ورک نہیں ہے جسٹ امریڈیڈ ہے یہ اس کی بیٹ سائیڈ ہوگی رکویسٹ ہے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں ہم بھی کوشش کریں گے بہتر سے بہتر الفاظ یوز کریں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ تو جسٹی جیکٹ آگی اس کے ساتھ جو اس کا فراک ہے فلائر کہہ لیں کلیاں کہہ لیں آپ وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے سات کلیاں ہوں گی فرانٹ کی سیون کلیاں ہوں گی بیٹ سائیڈ کی جو تو یہ فرانٹ کی ہیں یہ ساری ہینڈ ورک ہیں آپ کو ایزیلی نظر بھی آرہی ہوں گی دوبارہ روپیٹ کرتے کے لئے یہ ٹوٹل سات کلیاں ہوں گی ایک عرض یہ بھی کرتے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ نیتے دامن والی سائیڈ پہ آئے گا یہ سرائی والی یہ گلوہاں پر بریٹ ہے یہ اوپر والی سائیڈ پہ آگا جیکٹ والی اس طرح یہ ساری کٹنگ ہو کے تو یہ ساتھ کلیا فرانٹ پہ آج لائیں گی اسی انداز سے جو جسٹ امبریڈڈ ہے ہینڈ ورک نہیں ہے سات کلیاں یہ والی بھی ہوں گی تو یہ بیٹ سائیڈ پہ آج لائیں گی اس طرح اس کا فلائر بہترین بنے گا دیکھیں اس کو کلیوں کو ہم پانچ پانچ بھی کر سکتے تھے لیکن وہ چیز نہیں بننی تھی دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں یہ اس وجہ سے کہ ہینڈ ورک ہے تھوڑا بہت داگے نظر آئیں گے کٹنگ میں ایزی لی یہ کٹنگ ہو جائیں گے اس کے ساتھ جیسے یہ کلیاں مطلب یہ والی کلی ٹورائی والی سائیڈ نیٹلے آئے گی اس کے نیٹلے یہ والا پیٹ لگے گا یلو کلر کا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جتنی اس کی لینٹھ ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ آرام سے یوز ہو جائے گا اس کے بعد اسی کے ساتھ ہی یہ والا پیٹ ہو جائے میرے خیال سے لوگ بھی لیڈیز جتنی بھی زیادہ لینٹھ بنانا جائیں گے بلکل میں فکر ہو جا آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ لینٹھ کا ایشو تو نہیں آئے گا انشاءاللہ نہیں آئے گا اب اس کے بازووں کی بات کرتے ہیں بازو بھی اس کے ہینڈ ورک پہ ہیں ایک بازو اس سائیڈ پہ آ جائے گا اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے یہ سارا ہینڈ ورک ہے آگے لو اس کا پیٹ بناتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹیک ہے جس آپ نے یہاں سے کٹن کرنی ہے ایک بازو دوسرا بازو دوسری سائیڈ پہ ہے تو یہ بھی ہینڈ ورک پہ ہے تو ایزی لی بازو کی بھی لینٹھ وغیرہ کوئی ایشو آئے گا نہیں انشاءاللہ یہ جیس کا سیکنڈ سائیڈ مطلب سیکنڈ بازو آ جائے گا اس کے ساتھ اس کا ڈبٹا آ جائے گا پرائس انتہائی مناسب ہوگی کام کے لحاظ سے میں نے پہلے ارس کی ہے یہ تقریباً تین دن جسٹ ہینڈ ورک کو یہ جو امبریڈیڈ ہے میکلین ہے پیٹ لگانے وہ علیدہ ہے ویڈیو کے شورو میں ہی ارس کی تھی تقریباً تقریباً تین مہینے لگ گئے تھے اس مال کو بناتے بناتے یہ جیس کا ڈبٹا آ جائے گا دوبارہ ارس کرتے کہ لیں ڈبٹا بھی بریزیں نیٹ پر ہو گا یہ سوفٹ ہوتا ہے ہارڈ نہیں ہے اب ہم اس کے ساتھ یہ بھی ارس کرتے کہ لیں جو اس کی اٹل ہوگی نا مطلب جو سلپ ہے وہ بھی راؤ سلک پہ ہے یہ اس کا ٹروزر آ جائے گا اس کو بنارسی کہلیں گلیکارڈ والا فیبرک کہلیں وہ لوگ آپ مناسب سمجھیں یہ اس کا ٹروزر آ جائے گا ایزیلی ٹروزر بھی بند جائے گا بلکل بے فکر ہوں ٹروزر کی قوالٹی آپ لوگوں کو پہلے بھی لوگ گئی تھی بنارسی میں اس کی قوالٹی بھی وہی ہے اب بات کریں گے اس کی پرائس کی دوبارہ ارس کرتے کہ لیں کام کے لحاظ سے پرائس بہت مناسب ہوگی کام کافی زیادہ تھا اور ٹائم بھی بہت الگ جائے ایک سوٹ کی پرائس ہوگی صرف سچ تھوزنڈ کھلے ہزار ایک سوٹ کی پرائس ہوگی دو سو ٹو ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارڈیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سوٹ آپ کو ملے گا کھلے ہزار دو سو رپے میں امید ہے ویڈیو کے سمجھ لاغی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ